بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے غلطی سے کسی کے کھیت میں اونٹ چڑنے گیا ظالم وڈیرے نے اونٹ کی ٹانگ ہی کاٹ دی ہم زندگی میں کئی بار رب کریم کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں جبکہ رب رحیم پھر بھی درگزر کرتا رہتا ہے یہ ایک انسان کا کارنامہ دیکھ لیجئے جس نے فوری بے زبان جانور کو سبق سکھایا اور ٹانگ ہی کاٹ دی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انساری کے باغ میں تشریف لے گئے تو سامنے ایک اونٹ نظر آیا جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بلبل آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس آئے اور اس کے کوہان اور کانوں کے پیچھے ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا اس کے بعد پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے یہ اونٹ کس کا ہے ایک انساری جوان آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول یہ میرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان چارمروں کے سلسلے میں اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالی نے تمہیں مالک بنایا ہے اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا مارتے اور تھکاتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جانوروں کے بھی حقوق پیان فرمائے ہیں ایک قومے دو ایسے آپ سے معاملات صاف ستھرا رکھئے کیونکہ ایک قومے دو ایسے بھائی جو علم دین اور شریعت سے دور دور تک واقف نہیں تھے ان دونوں میں سے چھوٹے بھائی کے پاس ہم مہمان ہوئے ہم مہمان ہوئے وہ شخص اپنے بڑے بھائی کی دکان پر لے کر گیا اور بھائی کی دکان سے کچھ ضیافت کا سامان لے کر ہماری میز بانی کرنے لگا جب ہم کھانے پینے سے فارے ہوئے تو واپس جانے لگے ساتھی آگے نکل گئے لیکن میں نے دیکھا کہ وہ شخص اپنی جیب سے کچھ نکال رہا ہے جب میں نے یہ دیکھا یہ تماشا دیکھا تو رک گیا اسے دیکھنے کے لیے کیا دیکھتا ہوں کہ چھوٹے بھائی نے دکان سے جو کچھ سامان لیا اس کے پیسے بڑے بھائی کو عدا کر رہا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دن دونوں بھائی بھائی ہیں لیکن قیمت اس طرح عدا کر رہا ہے جیسے کسی غیر کی دکان ہو ایسا بھی نہیں تھا کہ ان دونوں میں کوئی لڑائی چھوڑا ہو بلکہ ان کی محبت کی مثال پورے گاؤں میں مشہور ہے اور بڑے چھوٹے کا احترام ان کے یہاں پورے گاؤں والوں میں سے سب سے زیادہ پایا جاتا ہے لیکن پھر بھی چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی دکان سے سامان خرید کر اس کی قیمت عدا کی آپ جانتے ہیں کہ اس کا محبت کا کیا راز ہے ان کا آپ سے معاملات کا صاف سترا ہونا عام طور پر لوگ بھائی چارے کی دکانوں میں بھائی چارے کی دکانوں میں سے سامان لے کر آیا یا تو اس کی قیمت ہی عدا نہیں کرتے یا پھر ادھار ایسی کہ جو کبھی عدا نہ ہو پھر ایک دن جب کوئی بات چلتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے دل میں پوشیدہ دکھوں کو کھور دیتے ہیں اور یہی حال بڑے جگڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ دکان کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے معاملات کا پیچیدہ رکھنا ہے بھائی چارگی اور تعلقات اپنی اپنی جگہ ہیں لیکن معاملات اجنبیوں جیسے ہونے چاہیے یہ محبت کی بڑی بنیاد ہے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے شہد کی وہ مکھی جس کی عمر زیادہ ہو جائے وہ رات شہد کے چھتے میں نہیں گزارتی وہ کسی پھول پر بیٹھ کر رات بھر انتظار کرتی ہے یہ انتظار تیہ کرتا ہے کہ موت اس تک پہلے پہنچتی ہے یا صبح یہ صبح کا سورج اگر دیکھ لیں تو رات نے جمع کیا پھول کا رس لے کر اپنے چھتے کی طرف چل پڑتی ہے شہد کی مکھی بہت خوددار ہوتی ہے وہ چھتے میں مر کر دوسروں کے لیے بوجھ اور امتحان نہیں بننا چاہتی دنیا میں دوڑ کے مختلف مقابلے ہوتے ہیں سو میٹر دو سو کلومیٹر سے لے کر میراتھن جیسی ریس میں جس میں فوٹی ٹو کلومیٹر تک شرکہ کو دوڑنا ہوتا ہے ان میں سے ہی ایک دوڑ او سی آر کہلاتی ہے اس دوڑ میں شریک کی کھلاڑی شریک کے کھلاڑی کے سامنے کئی دیوار ہوگی تو کئی کیچڑ کی طالب سے گزرنا ہوگا کسی جگہ اسے رسی پر چڑنا ہوگا تو کئی خارتار تاروں کے نیچے سے کھسک کھسک کر گزرنا ہوگا ریس کوئی بھی ہو اس کی ایک منزل تیہ ہوتی ہے کسی ریس میں رفتار کا امتحان ہے تو کسی میں کسی میں سٹیمنا کو آزمایا جاتا ہے رکاوٹوں والی ریس میں انسان کی حمد تدبر تدبیر اور طاقت سب کچھ آزمائش پر آ جاتا ہے زندگی یہی رکاوٹوں والی دوڑ کا نام ہے زندگی کی اس دوڑ کے بہترین کھلاڑی زندگی کی اس دوڑ بہترین کھلاڑی پھر کیوں پھر کون ہوتے ہیں یہ بہت خوددار اور صبر و حمد والے لوگ ہوتے ہیں بلکل شہد کی مکھی کی طرح یہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے ان کی نظر ہمیشہ منزل پر ہوتی ہے راستے کے ہر رکاوٹ کو یہ منزل تک پہنچنے کا ایک امتحان سمجھتے ہیں جس گھر جس معاشرے ان کھلاڑیوں کی تعداد زیادہ ہو ان کھلاڑیوں کی تعداد زیادہ ہو وہ اس زندگی کے اس دوڑ میں آگے نکل چلتے ہیں جہاں خودداری نہ ہو وہ معاشرے میں گھر ایک دوسرے کے لیے بوجھ بن سا جاتا ہے ایسا بوجھ جو ہر رکاوٹ پر ایک دوسرے کو الزام دیتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے زندگی کے سامنے کھڑی رکاوٹ کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھا لے اس انتظار میں پھر زندگی جینا مشکل ہوتا جاتا ہے زندگی بلکہ ان پر بھی بیت رہی ہوتی ہے امی ایک نئی صبح کے انتظار میں بیٹھ جاتی ہے وہ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہ تھی ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے آئیے اسے بھی ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہ تھی دفتر سے میں نے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر کے کچھ ضروری کام نمٹانے تھے میں بچوں کو کمپیوٹر پر گیم کھیلنا سکھا رہا تھا کے باہر بیل بجی کافی دیر کے بعد دوسری بیل ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا سامنے میری ہی عمر کی ایک صاحب کھڑے تھے السلام علیکم کہا انہوں نے نہایت مذہب انداز میں سلام کیا پہلے تو میرے ذہن میں خیال گزرا کہ یہ کوئی چندہ وغیرہ لینے والے ہیں ان کے چہرے پر ڈاٹھی خوب سج رہی تھی اور لباس سے وہ چندہ مانگنے والے ہرگز نہیں لگ رہے تھے جی فرمائیے میں نے پوچھا آپ تاہر صاحب ہیں میں نے پوچھا آپ تاہر صاحب ہیں جی میں نے مختصر جواب دیا وہ مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے غالباً آپ کو قرائے دار کی ضرورت ہے ہاں ہاں مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے دفتر کے ایک صافی تاہر کو بتایا کہ میں نے اپنی گھر کا اوپر والا پوشن قرائے پر دینا ہے اگر کوئی نیک اور چھوٹی سی فیملی اس کی نظر میں ہو تو بتائیے کیونکہ دفتر کی تنخواہ سے خرچے پورے نہیں ہوتے مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی دھوپ میں کافی دیر اس سے باہر کھڑا رکھا اسے چھ ماہ کے لیے مکان قرائے پر چاہیے تھا کیونکہ اپنا مکان میں قرائے کر دوبارہ تعمیر کروا رہے تھے میں نے تین ہزار قرائے بتایا لیکن بات ہو دو ہزار پر پکی ہو گئی وہ چلا گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ قرائے کچھ کام ہے گو اوپر صرف ایک چھوٹا سا کمرہ کچین اور بات روم تھا میں مجھے اپنی بیوی کا دھڑکتا ہوا بیوی کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اس سے معلوم ہوگا تو کتنا جھگڑا ہوگا اور وہی ہوا بقول اس کے کہ دو ہزار تو صرف بچوں کی فیس ہے مجھے اس نے کافی برابلہ کہا اور میں چھپ چاہ سنتا رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا میں نے ایم سی سے بہت اچھے نمبروں سے کیا ایم سی اچھے نمبروں سے کیا تھا اس لیے فوری نوکری مل گئی نوکری ملی تو شادی بھی فوراں ہو گئی میری بیوی بھی بہت بڑھ ہی لکھی تھی وہ بھی ایک انگریزی اسکولوں میں پڑھاتی تھی ہمارے تین بچے تھے مگر گزارہ مشکل سے ہوتا تھا اگلے ہی دن وہ صاحب اور ان کی بیوی بچے ہمارے گھر شفٹ ہو گئے ان کی بیوی نے مکمل شرع پردہ کیا ہوا تھا دونوں بڑے بچے تھے بہت ہی مذہب اور خوبصورت تھے چھوٹا گود میں تھا کچھ دنوں بعد ایک دن میں دفتر سے آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ میں نے بچوں کو کرائے دار خاتون سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے اچھا پڑھاتی ہیں ان کے مزید کچھ دن بعد میں نے ان کے ایک بیٹے سے تلاوت سنی تو پہلی مرتبہ میرے دل میں خواہش ابری کہ کاش ہمارے بچے بھی اتنا اچھا قرآن مجید پڑھیں ایک دن میں باہر جانے لگا تو میری تو اپنی بیوی سے پوچھ ہی لیا کہ وہ پارلر جائے گی تو لیتا چلیں کیونکہ وہ پہلے دو مہینے سے تین چار مرتبہ پارلر جاتی تھی اور اس مہینے میں ایک بار بھی نہیں گئی تھی اس نے جواب دیا کہ پارلر فرزو خرچی ہے جتنی خوبصورہ چہرے پر پانچ بار فرزو کرنے نماز اور تلاوت سے آتی ہے کسی چیز سے نہیں آتی اگر زیادہ ضرورت ہو تو گھرے لو استعمال کی چیزوں سے ہی چہرے پر نکھا رہتا ہے